اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ کروں گی ایک کیک ریڈی چوکلٹ کیک تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں ٹو ایک کا مکسچر ریڈی کروں گی میری جو سب سے فرسٹ ریسپی تھی وہ بھی چوکلٹ کیک کی ہی تھی اور وہ میں نے فور ایک سے تیار کی تھی میں جو کیک کا پین اس کا سائز سیم وہی دوں گی جو میں نے فور ایکس کے لیے لیا تھا اب میں ٹو ایکس کے لیے لوں گی اس میں میں ہاف کپ سے کم شگر ایٹ کروں گی ٹو ایکس میں نے لیا اور ہاف کپ سے کم شگر لیا آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے اس میں ہاف کپ سے کم شگر ایٹ کی ہے اور اس کے بعد میں بیٹر سے اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی ہائی سپیڈ میں پہلے ہم نے اس کو لو سپیڈ پہ رکھنا ہے لو سپیڈ کے بعد آہستہ ہستہ سے ہم نے بیٹر کی سپیڈ ہائی کر دینی ہے تو ہم نے بالکل فارمی سائز کا مکسچر بنانے آپ نے بیکنگ میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے اگر یہ مکسچر فارمی نہیں ہوگا تو ہمارا کیک پھولے گا نہیں اچھی طرح سے اور جو ہم اس کو جب بیٹ کرتے ہیں تو جو انڈوں کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی یہ دیکھیں اب بھی اتنا اچھی طرح سے یہ بیٹ نہیں ہوا میں اس کو اور اچھی طرح سے بیٹ کروں گی دکھانے کا مقصد دیئے ہے کہ آپ جب بیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتے ہیں بیٹ ہو گیا ہے لیکن نہیں یہ اس طرح کا جب فارمی مکسچر بنے گا تو یہ بیٹ ہوگا اب میں اس کے اندر ونیلہ ایسنس ایڈ کر لوں گی یہ اس ٹائم پہ اپشنل میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ جب ہم ایکس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر دیتے ہیں ان کی سمیل بالکل ختم ہو جاتی ہے لیکن ڈیفرنٹ فلیور دینے کے لیے اس کے اندر ونیلہ ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے یہ half cup نہ میدہ لیا ہے اگر آپ ونیلہ کیک بنا رہے ہیں تو آپ یہ half cup ہی اس میکسر میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں چاکولیٹ کیک بنا رہی ہوں تو میں نے اس کے اندر 2 تیبل سپون جو انسنا کو کو پاورڈر ایڈ کر دی ہے 2 تیبل سپون اس کے اندر سے میدہ نکال کے اب اس کے اندر میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کا جو مکس ہے رہنا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اس کو چھان کے ہمیشہ ایڈ کریے گا تھاکہ انڈے میں میدے کے کوئی بھی لمز نہ بنے تو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو فول کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنے جو بگنرز ہوتے ہیں نا اکثر ان کو مکس کرنا نہیں آتا صحیح طرح سے ایسا ہوتا ہے اوپر والی لیئر بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے لیکن جو میدہ ہے نا نیچے بیٹھا رہ جاتا ہے اور وہ پھر جب کیک بیک ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے کیک اس لئے ہم نے ہلکے ہاتھ سے پورا اچھی طرح سے میدہ کو مکس کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے سکس انچ کا بیکنگ مولڈ لیا ہے اور میں نے آئل کے ساتھ گریز کر کے بٹر پیپر بھی لگا دیا پہلے ہی آپ نے یہ سب کام پہلے ہی کر لینے ہے اور پھر آپ نے اوون کو بھی پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے یہاں پہ میں کیک کو بیک ہونے کے لئے رکھ دوں گے اور ساتھ ہی ہم اس کی گناش تیار کر لیں گے تو گناش میں پہلے بھی آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میری فرسٹ ریسپی میں تو اس کے لئے میں نے ہنڈرڈ گرام چوکلٹ لی تھی ڈاک چوکلٹ آپ چاہیں تو 50 گرام ڈاک چوکلٹ اور 50 گرام میں نے مائکرو ویپ میں گرم کیا تھا آپ چاہیں تو ڈبل بوائلر میں ہی اس کو گناش کو تیار کر لیں اگر تو آپ بیگنر ہیں تو آپ ڈبل بوائلر میں ہی کریں اور کیک بھی بیک ہو چکا تھا اب میں یہاں پہ کریم کو وپ کر کے دکھاؤں گی آپ کو کریم وپ کرتے ہوئے بھی بیگنر سے بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے سٹیف پیکس تو بن جاتے ہیں لیکن جب وہ کیک پہ اپلائے کرتے ہیں تو وہ کریم ملٹ ہونے لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کافی وپ کرنے کے بعد ابھی بھی ٹھیک طرح سے وپ نہیں ہوئی ہے جب ہم وپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وپ ہو گئی ہے لیکن جب ہم اس کو کیک پہ اپلائے کرتے ہیں تو وہ ملٹ ہونے لگ جاتی ہے اسی لئے جب وپنگ کے دوران میں جب آپ کا بیٹر زور لینے لگ جائے تو سمجھیں تب آپ کی کریم بیٹ ہو چکی ہے لیکن ہم نے اس کو اتنا بھی وپ نہیں کرنا کہ اس میں سے مکھا نہیں نکل آئے تو آپ یہ دیکھیں یہ اب جا کر بیٹ ہوئی ہے یہ کافی ٹائم دیا یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بلکل تھک ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سو اور بیٹ کرلوں گی اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے وپ ہونے کی کیونکہ کوئی کریم زیادہ ٹائم دے لیتی ہے جب آپ کے بیٹر کی سپیڈ ہائی ہوتی ہے تو وہ جلدی وپ کر دیتی ہے کریم کا یہاں پر مجھے چوکلٹ کریم تیار کرنی تھی تو میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایڈ کی ہے اور جو میں نے گناش تیار کی تھی نا اس میں سے میں نے تھوڑی سی الگ سائٹ پہ کر لی تھی اور یہ باقی میں نے فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی یہاں پہ اس میں میں تھوڑی سی کریم ایڈ کر کے تو اسی کے اندر میں تھوڑا سا پیٹر چلا دوں گی اور اچھے سے اس گناش کو نا مکس کر کے اسی چوکلٹ کو میں وپنگ کریم کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو جتنی میں نے گناش تیار کی تھی آپ وہ ساری ہی اس کریم کے اندر ایڈ کر دیں کیونکہ اگر آپ کو زیادہ چوکلٹی فلیور چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کریم کو بالکل بھی خراب نہیں کرے گا اور کافی اچھا ٹیسٹ ہی آئے گا اس سے بھی اگر آپ ساری گناش ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو گناش کو اچھی طرح سے وپ کر کے اور پھر فریزر میں دوبارہ سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لوں گی اتنی دیر میں ہم اپنا کیک کٹ کر لیتے ہیں میں نے اس کو فور لیئرز میں ہی کٹ کیا تھا یہ بہت ہی سوفٹ سا سپونج ریٹی ہوا تھا اب میں اس کو فور لیئرز میں کٹنگ کر لوں گی اچھا کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے جونسے پہلے ہی مارک لگا لینا ہے کہ کہاں کہاں سے کٹ کرنے تو پھر اگر آپ کے پیسیز جونسے نہ کٹ ہوں گے اچھا میں کیک روٹیٹر پر اس کو رکھوں گی اور ساتھ میں اپنا ہاتھ رکھوں گی تاکہ ایکوالی میرے پیسیز نہ اوپر سے ہوں اور کٹ نہ نیچے سے بلکل ایک جیسے ہوں اور یہ دیکھیں کتنا جالیدار سپونج ریڈیو ہے اصل کیک کی نشانی ہی ہی ہوتی ہے کہ آپ کا سپونج صحیح جالیدار ریڈیو اگر آپ کو کم لیئرنگ کرنی ہے تو آپ 3 پیسیز میں بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے 4 پیسیز میں کٹ گیا اب میں یہاں پر کیک کو سوک کرنے کے لیے ملک کے اندر کنینس ملک اور کافی ایٹ کروں گے تھوڑی سے میں نے شگر بھی ایٹ کی تھی اس کے اندر اب میں کیک کے فرس پیس کو رکھوں گے اور اس کو سوک کروں گی ملک سے آپ چاہیں تو پانی میں بھی شگر ایٹ کر کے تو کیک کو سوک کر سکتے ہیں لیکن آپ چوکلٹ سپونج کے لیے ملک ہی لیا کریں اور پھر میں اس کے اوپر چاکلٹ کریم ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ جو گناش میں نے سائٹ پر رکھ دی تھی نا تھوڑی سی یہاں پہ میں ایک دو لیئرنگ میں یہ بھی ایٹ کروں گی اور یہ جو فرسٹ لیئر تھی نا اس کو میں سیکنڈ لیئر میں ایٹ کر کے اور پھر اس کو سوک کر کے اچھی طرح سے تو اس کے اوپر کریم اپلائے کر دوں گی تک کہ جو کیک ہے نا وہ بلکل ایکول تیار ہو مطلب اوپر نیچے نا ہو کیک آپ نے یہاں پہ ویپنگ کریم کو بہت اچھی طرح سے اپلائے کرنے تھا کہ کیک بلکل لیول پر تیار ہو مطلب اوپر نیچے نا ہو کیک اگر آپ کریم اچھے سے اپلائے کریں گے نا تو آپ کا کیپ بہت اچھی طرح سے لیول والا ہی بنے گا اور یہ فرسٹ لیئر بھی میں نے اپلائے کر دیا ہے اور میں اس کے اوپر بھی یہ کریم اچھی طرح سے ایون لیس پرٹ کر دوں گی اچھا یہاں پہ کریم جو سی ان اف اگر آپ کرم کوٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے کوشش کریں گے کرم کوٹ بھی کر کے رکھ لیں اگر آپ کے لیے کوئی آرڈر کے لیے کیک تیار کرنا ہے تو آپ اس کو کرم کوٹ کر کے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں کرم کوٹ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب لائٹ لائٹ آپ نے اندر لیئرنگ کر لیا اور اس آج میں باہر بھی لائٹ سے کریم اپلائے کر کے تو اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایسا کریں گے باقی جو کھریم ہے نا جس کی صحیح لیئر اوپر اپلائے کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ صحیح سے کیک کو سیٹ کر لیں یہاں پر کیک کا تھوڑا سا ڈیزائن بنانا تھا مجھے تو یہ میں نے تھوڑا سا بٹر پیپر پر سرکل اپرائے کیا اور یہ میں نے تھوڑی سی چوکلٹ میلٹ کر لی تھی اور اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال گے تو یہ میں نے سرکل بنا لیا اس کو میں فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر کچھ بھی لکھ لوں گی جو میں نے کیک تیار کرنے میں اس کے اوپر وہ لکھ لوں گی اور یہ تھوڑی سی میں نے کریم بچ گئی تھی پائپنگ بیگ میں ڈالی اور نوزل سے میں نے اس کے ڈیزائن بنا لیا دیکھیں اب اگر آپ کی کریم صحیح سے وپ نہیں ہوگی نا اور پتلی ہوگی تو کبھی بھی نوزل میں سے ایسے آپ کے فلائرز نہیں بنیں گے کوئی ڈیزائن بھی نہیں بنے گا تو اگر آپ کی کریم اچھے سے وپ ہوگی تو پھر آپ کے لیے ایزی ہے ہر قسم کی ڈیزائننگ کرنا بس یہ ہے پیکٹریس میں کمین پرفیکٹ باقی آپ کو کیک کی جیسے بھی ڈیزائننگ کرنیوں آپ کریے اور انجوائی کریے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو نیکسٹ اور کونسی ریسپی دیکھنی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ